بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فارما کوگنوزی فارمیسی فارمیسی ٹیکنیشن فرسٹر کلاس ایم ڈاکٹر محمون اسمہ فرام شارک نیالم کالیج آف ہیلتھ سائنسز مولدان آج ہم فارما کوگنوزی کا نیو چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں پوائزنس پلانٹس پوائزنس مطلب زہریلے پلانٹس ایسے پلانٹس جو کہ انسانی جسم پر زہریلے اثرات مرتب کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ سسٹم پر کر سکتے ہیں وہ سی اینس سسٹم پر جی آئی ٹی پر سی وی ایس کسی بھی سسٹم میں اپنے زہریلے اثرات شو کر سکتے ہیں ایسے پلانٹس کو پوائزنس پلانٹس کہتے ہیں دیر آر مینی پلانٹس آویلیبل ان ناظرن ایریاز اینڈ گراؤنڈ ایریاز آف پاکستان دیز پلانٹس ہے ایبیلیٹی ٹو پروڈیوچ سم ڈراسٹک ایفیکس جو پوائزنس پلانٹس ہوتے ہیں زیادہ تر ناظرن ایریاز میں جہاں کے پہاڑوں کے اوپر زیادہ تر پائے جاتے ہیں ایسے پلانٹس اور اگر انہیں انسان کھا لیتا ہے تو وہ اس کے پوائزنس اثرات اس کے ایفیکٹس شو ہوتے ہیں لیکن یہ صرف پہاڑی علاقوں میں مطلب ناظرن ایریاز میں ہی نہیں بلکہ گراؤنڈ ایریاز میں بھی پائے جاتے ہیں کچھ سیند پنجاب بغیرہ میں بھی اس طرح کے پلانٹس پائے جاتے ہیں اور ان کے بہتی محلک اثرات ہوتے ہیں انسان کے سسٹم پر دیز ڈراسٹک پلانٹس کین بی کلاسٹ ایز پلانٹس کازنگ جی آٹی ٹاکسیسٹی گیسٹرو انٹیسٹائنل ٹریکٹ کی جو ٹاکسیسٹی کاز کرتے ہیں گیسٹرو انٹیسٹائنل ٹریکٹ ہوتی ہے جس میں ماؤت ہے نیو فیرنس ہے اس کے بعد سٹومک ہے انٹیسٹائنس ہے تو یہ سب جی آٹی میں انکلوڑا ہے اور اس کی ٹاکسیسٹی کاز کرتے ہیں اور اس میں جو سیمٹم شو ہوتی ہیں وہ بھی جی آٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جیسے کہ ڈرائنس آف ماؤت ہو جاتی ہے برننگ سنسیشن ہوتی ہے کہ اسٹرائٹس ہوتا ہے ابڈومینل پین ہے وومیٹنگ ڈائریا انفلمیشن ہو جاتی ہے اس طرح کی سیمٹم شو ہوتی ہیں جب جی آٹی ٹاکسیسٹی ہو دوسری ہیں پلانٹس کازنگ سی اینس ٹاکسیسٹی تو ایسے جو کہ سی اینس پر سینٹر نروس سسٹر ہمارے برین کو اور برین سیٹلیٹڈ جو پارٹ ہوتی ہیں اس کو ایفیکٹ کر رہے ہوتی ہیں تب وہ ٹاکسیسٹی سی اینس ٹاکسیسٹی کہلاتی ہے اور اس میں کیا ہوتی ہے ہیلوسینیشن ہوتی ہے ہیڈک ہو سکتا ہے شرنکے جاک موت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈپریشن ہو سکتا ہے تو اس طرح کی تو کیونکہ ہمارا جو برین ہوتا ہے وہ سارے سسٹم کو ہولڈ کیے ہوتا ہے کنٹرول اس پر ہوتا ہے تو وہ کنٹرول اس کا کھو دیتا ہے دوسرے پارٹ پر بھی پھر ایفیکٹر شوک ہنے لگ جاتا ہے تو کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو سی اینس ٹاکسیسٹی کاؤز کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سی ویس ٹاکسیسٹی کارڈیو ویسکولر سسٹم کی ٹاکسیسٹی کاؤز کرتے ہیں تو کارڈیو ویسکولر سسٹم میں ہارٹ ہے یا ہمارا بلیڈ کا جو سارا سسٹم ہے ویسکولر سسٹم کا ان میں ٹاکسیسٹی کاؤز کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہوسکتا ہے کارڈیو کریدمیہ ہوسکتا ہے اور ویٹکولر ڈیکککارڈیا ہوسکتا ہے وومیٹین چیسٹ بین اس طرح کے جو ہوتے ہیں بی 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 شوٹ کر سکتا ہے تو یہ ساری جب سیویس کی ٹاکسیسٹی ہو تو یہ سیمٹم چھو ہوتی ہیں اور کچھ پلانٹس جو کہ سیویس ٹاکسیسٹی بھی کاؤز کرتے ہیں کوئیجنس پلانٹس کرتے ہیں اس کے علاوہ ہیں سیانو جنیٹک پلانٹس تو سیانو جنیٹک پلانٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جن میں سیانو جنو سائٹ ایک سبسٹرانس ہے جن پلانٹس میں وہ پائے جاتا ہے تو وہ بھی ٹاکسک ہوتے ہیں انسان کے لیے یہ سیانو جنو سائٹ جس جس پلانٹ میں ہے تو وہ جا کے ٹاکسیسٹی کاؤز کرتا ہے جس میں ڈیفرینٹ سیمٹمز آ سکتے ہیں کنگولین مسکولر ویکنس ہو سکتی ہے لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے وومیٹنگ ہو سکتی ہے اس طرح کی سیمٹم سیانو جنیٹک پلانٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے پلانٹس کاؤزنگ جی آئیٹی ٹاکسیٹی گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کی ٹاکسیسٹی کاؤز کرنے والے پلانٹس کاؤن سے ہیں ان کی بھی ڈیفرینٹ کیٹاگریز ہیں سب سے پہلے ماؤت اور اورل کیوٹی ٹاکسک پلانٹس ایسے پلانٹس جو کہ موں میں جاتے ہی اپنا اثر دکھانا شکر دیتے ہیں تو ماؤت اور اورل کیوٹی جو ہوتی ہے ہمارا موں میں ہی تو ان کا اثر شو ہو جاتا ہے وہ کون کون سے پلانٹس ہیں ایریس سائیمن ٹرائی فائلس ٹرائی فائلم اس کا کامن نیم ہوتا ہے جیک اندہ پلپیٹ یہ آپ کو نظرار ہی ہے اس کی یہ کس شکل کا ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ کو خیال کرنا چاہیے اور نادرین ایڈیاز میں زیادہ پائے جاتے ہیں تو اس سائٹ پر جانا بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگ ان کی شکلیں بھی دیکھیں اور ان کے بارے میں سارا پتہ بھی ہونا چاہیے ایری سائیمن ٹرائی فائلم جیک اندہ پلپیٹ اس کا کامن نیم ہے اس کی شکل دیکھ لیں ڈائیگرام دوسرا ہے پولکیسیا اسکولینیٹا اس کا کامن نیم ہے تارو یا کالو اس کی ڈائیگرام دیکھیں آپ اس کے علاوہ تھرڈ پلانٹ ہے ایرم جیکو مونٹی اور اس کا کامن نیم ہے ایرم لیلیز دیکھیں بہت خوبصورت پلانٹس ہیں انسان انہیں چھو بھی لیتا ہے کچھ پلانٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ چھونے سے بھی ان کی ٹاکسیسٹی کاز کر دیتے ہیں لیکن یہ پلانٹ جو ہم بسکس کر رہے ہیں یہ تینوں یہ ماؤتھ یا اورل کیویٹی میں جاتے ہی فوراً اپنا سر شو کر دیتے ہیں اور ان کے وجہ سے ماؤت یا اورل کیویٹی کی ٹاکسیسٹی ہو رہی ہے یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں ان کے فیملی کیا ہے کیا ٹاکسیسٹی کیسے کاز کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں فیملی ایریسی سے یہ تعلق رکھتے ہیں تینوں پلانٹس اور یہ پائے جاتے ہیں سندھ میں بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ یہ گلگت، سواد، ایوبیا، نتھیا گلی یہ سارے نادرن ایریاز ہیں تو وہاں پہ یہ زیادہ پائے جاتے ہیں ٹاکسی کالوجین کی فنڈامینٹل کمپاؤنڈ ڈیو ٹو ویچ ماؤتھ اور اورل کیویٹی ٹاکسیسٹی اکر اس کیلسیم آکسیلیٹ اب ان پلانٹس میں جو کہ ماؤت یا اورل کیویٹی کی ٹاکسیسٹی کاز کر رہے ہیں ان میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے کیلسیم آکسیلیٹ اور اسی کی وجہ سے یہ ٹاکسیسٹی ہوتی ہے جیسے موہ میں گیا کلسیم آکسیلیٹ وہاں پہ ڈیزول ہو گیا اور اس نے ٹاکسیٹی تو یہ موہر پاس یہ تین پلانٹس ان کے سیمٹمز کیا ہوتی ہیں انٹینس برننگ سینسیشن موہ میں برننگ ہو جاتی ہے جیسے موہ میں جاتا ہے وہ برننگ سینسیشن ہو جاتی ہے سکین پہ بھی اس کے اسرام ہونے لگ جاتے ہیں اس کے اسرام ہونے لگ جاتی ہے موہ کے ارد گیرد اچھنگ ہوتی ہے انفلامیشن ہوتی ہے وہ برننگ ہوتی ہے بلسٹر آن ٹنگ زبان پہ چھالے نکلاتی ہیں انکریز سلایویشن جو ہوتا ہے اس کے علاوہ آواز بھی بند ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گلے میں انفلمیشن اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ بند ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے آواز بھی کم ہو جاتی ہے یہ آواز کا آواز کا تو یہ جو اورل یا ماؤت ماؤت یا اورل کیوٹی کی ٹاکسی سیٹی کاز کر رہتے ہیں وہ پلانٹس کہاں پہ پائے جاتی ہیں ٹاکسی سیٹی کس وجہ سے ہو رہی ہے کیلسیم آکسیلیٹ کی وجہ سے اور اس کی سیمٹمز دیکھیں نیکس پلانٹس ٹاکسی ٹو گیسٹرک میوکوزا گیسٹرک میوکوزا کیا چیز ہے یہ سٹمک کے اندر میوکس میمبرین ہوتی ہے جو کہ زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی لیکن اس میں گلینٹس پائے جاتے ہیں گیسٹرک پیٹس ہوتے ہیں اور اس کا فنکشن جو ہوتا ہے یہ جو ایسیڈز ہوتے ہیں ایسیل ہمارے سٹمک میں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو پروکتا ہے تاکہ ہماری جو سٹمک کی لائننگ ہیں ان کو محفوظ رکھے ایسیڈ سے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے گیسٹرک میوکوزا لیکن جب ہم یہ بلانٹس جو کہ گیسٹرک میوکوزا کی ٹاکسی سیٹی کاز کرتے ہیں یہ ہم کھا لیتے ہیں غلطی سے ہمارے در چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جو گیسٹرک میوکوزا ہے اس کو جا کے ڈیسٹرائی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ایسیڈ تھا اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ پرداتا ہے سٹمک کی لائننگ پر جس کی وجہ سے وہ لائننگ ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو اس سے زیادہ پیماری ہو جاتے ہیں گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے پائلوری ایچ پائلوری بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لائننگ جب ڈیسٹرائی ہوئی تو وہاں انفیکشن ہو سکتا ہے نارسی شوز تیزیٹا اس کا کامن نیم جو ہے پیپر فلار ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت پلانٹس ہیں لیکن بہت زہریلے ہیں اس کے علاوہ ایمریلس ویٹا اور اس کا نیم کامن نیم جو ہے بیلہ ڈونہ لیلی بیلہ ڈونہ کا بھی اطلب باتا ہے خوبصورت اور لیلی پھول تو یہ خوبصورت پھول ہے لیکن اسے کھانا نہیں ہے یہ بہت زہریلہ ہے اور یہ ہمارے گیسٹریک میں گوزہ کو جا کر ڈیمج کر دیتا ہے اس کے علاوہ کرینم اسیٹ کم یہ بھی اس کا پوزنس بلب کہتے ہیں اسے اس کا کامن نیم اب ہم ان کے دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں فیملی کون سے ان کی ایمریلی ڈیسی فیملی ہے ایمریلی ڈیسی کہاں پہ پائے جاتے ہیں یہ گلگت سواد یہ پہاڑی لکھ میں نادرن ایریاز میں اس کے علاوہ پنجاب اور سندھ میں بھی یہ پلانٹس پائے جاتے ہیں اور ان کی ٹاکسکالوجی کو اگر دیکھیں تو ڈیر آر ویریس الکلائیڈ ان دیس پلانٹس بٹ لائکورین is the most dangerous one that cause multiple symptoms اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پلانٹس میں الکلائیڈ سپائے جاتے ہیں جو کہ الکلائیڈ ہم ہم یوز بھی کرتے ہیں ہمارے ڈیلی روٹین کا حصہ بھی ہوتے ہیں لیکن کونسا لائکورین الکلائیڈ جو ہے یہ بہت ڈینجریس ہوتا ہے یہ بوائزنس ہے اسے استعمال لیکن جن پلانٹس میں یہ الکلائیڈ لائکورین پائے جاتے ہیں تو وہ جاکے میوکوزہ میں جاکے وہاں پہ اسے ڈسٹرائیڈ کر دیتا ہے گیسٹک میوکوزہ کو اور ٹاکسیسٹی کاؤز کرتے ہیں اس لئے الکلائیڈ لائکورین یہ بہت کانشیسلی یوز کرنے چاہیے پلانٹس کے جن میں یہ الکلائیڈ ہے وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے باقی الکلائیڈ بہت سارے ہیں جو کہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور ہم ہم ڈیلی روٹین میں یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جاتے ہیں کونسا لائکورین الکلائیڈ بہت بہت سارے سیمٹمز کارس کر سکتا ہے ٹاکسیسٹی کارس کرتا ہے تو ہم اس کی ٹاکسیسٹی یہ سیمٹمز دیکھیں کون کون سی ہیں انفلمیشن اینڈ برننگ سینسیشن ماؤت ماؤت کی بھی ہو سکتی ہے اینڈ سٹمک کی بھی برننگ سینسیشن ہو جاتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے تو انفلمیشن ہو جاتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گیسٹریٹس یہ کہتا ہے گیسٹریٹس یہ کہتا ہے کہ یہ جو سٹمک کی لائننگ ہوتی ہیں ان میں انفلمیشن ہو جاتی ہے اس سے گیسٹریٹس کہلاتی ہے اس کے علاوہ ہیڈک ہو سکتا ہے انکریس لائیشن نیزل سکریشن ناک اور مو سے بہت زیادہ پانی آنے لگ جاتا ہے تو یہ اس کی سیمٹمز ہیں یہ پوائزنس پلانٹس آج ہم نے یہی پڑے نیکس اس کے پڑے گے یہ گیسٹریٹس میوکوزا تک تھا اس کے علاوہ انٹسٹائنل موٹیلیٹی کو اس پہ اسر انداز ہوتے ہیں گیسٹریٹس انٹریٹس پلانٹس ہوتے ہیں وہ بھی جی ایٹی میں انکلوڈ ہیں انکلوڈ کریں گے تو ایسے پلانٹ جو ماؤت یا اورل کیوٹی کی گیسٹریٹس میوکوزا کی ٹاکسیٹی جو ماؤتے ہیں ان کی پلانٹس کو ہم نے دیکھا کون کون سے پلانٹس ہیں کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہ ٹاکسیٹی کی سواجہ سے کیسٹریٹس کاری خیال کی سمٹمز کیسٹریٹس پیسنس پلانس شکریہ